بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و السلام علیکم آپ میں سامنے اس بوکس میں ایک براؤن بوفیٹ جو مور دیکھ رہے ہیں ہوا اصل میں ایسے ہے کہ اس کی ٹانگ کوٹ گیا اور میں پاس یہ رنگ بڑھ تھا میل ہے یہ تو اس کو ہم پیٹس ہو پہ لے کے ہیں یا پھر ڈاککر کے پاس تو وہ چیک کریں گے سے اس میں کہ ٹانگ کا پستر ہوگا یا کیا ہوگا تو مشاہلا بہت ہی ہیلڈی تھا یہ میں پاس پریڈر ہے یہ تو اب پسٹن یہ آتا ہے کہ ٹانگ کیپ ہونے کے بعد یہ پریڈ کرے گا کی نہیں کرے گا اگر آپ کو کوئی ایسا اندازہ ہو تو ضرور بتائیے گا اب یہاں پہ آئیں ہیں تو آگے کی ٹھیکمنٹ دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے تو دوستو ڈاککر صاحب کے باہر جو ہم نے چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ٹانگ کا ایکس رے ہوگا تو اب یہاں پہ اس مور کا ایکس رے ہوگا مور کا ایکسر ہے یہاں پہ ٹانگ ہے تو ایکسر ہے یہاں پہ ٹانگ ہے ٹھیکس رے ہو جائے ٹھیکس رسول ہے ہم ایکسری ہو گیا تو ہم باپس دے گئے جائیں گے تو دوستو ابھی ہم اس کا ایکسری کروال آئے ہیں اگر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہو تو ایک ٹک لگا ہوئے تو وہ پیٹی اس کے ٹوٹ چکی ہے اس کا مکمل ایکسری ہے ابڈاکسن چیتاپ کر رہے ہیں اس کا مہینہ کر رہے ہیں کہ کہاں سے اور کیسے ٹھوٹی ہوئی ہے اور اب اس پہ بتانے رہے کہ اس پہ بلسٹر ہوگا یا اس پہ وائرنگ ہوگی تو جو آگی کا پرسیجر ہوگا وہ دیکھتے ہیں اور اس پہ بلسٹر ہوگا وہ پہ بلسٹر ہوگا وہ پہ بلسٹر ہوگا وہ پہ بلسٹر ہوگا وہ کیا تھا؟ یہاں پہ کچھ اور بیٹ بھی آنے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کچھ اور بیٹ بھی آنے ہوئے ہیں تو یہ بلسٹر ہوگا ہے یہ بلسٹر ہوگا ہے اب اب یہ بلسٹر ہوگی ہے اب اب ہماری جو اس کا ٹریٹمنٹ تھا وہ شروع ہو گیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوا جب انسانوں پر بیٹانگیں ٹوٹتی ہیں تو یہ جو سکیل باندھ کے سائد پر پلسٹر کر دیا جاتا ہے یا پھر اپریڈ کر کے اندر راڈ ڈال دی جاتے ہیں ان کی اتنی جدد نہیں ہے ہوتا ہے پننگ ہوئی اندر اپریڈ کر کے لیکن اس کا اتنی زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو اس کو سکیل سائدوں پر لگا کے تو اسے اچھی طرح باندھ دیا جائے گا اور پھر جو باقی کا پرسٹر ہوگا اس کو پھڑا کر کے دیکھیں گے یہ پھڑا ہوتا ہے یا نہیں یا پھر اس کو پیٹ کونسی دینی ہے اس کے پارے بھی آپ کو ڈال دیا جائے گا اور پھر جائے گا چوکر اس طرح بھی آپ کو پھڑا کر رہا ہے جو باقی کو پھڑا ہے ہوتا ہے What do you have met? To dang quen wolesی där تو دن پھڑ کھڑا ہے دن پھڑ کھڑا ہے vlxpxpxpxpxpx موسیقی موسیقی فریکی دیا تھا اور اب آپ سب یہاں پہ اسے بروفن ہی دے رہے ہیں ایک سی سی بروفن دوستو اس کی ٹانگ پر پسٹر ہو جکا ہے جو کہ سائٹر پر لکھڑی والے سکیل لگا کے اس کی ٹانگ اس کی ٹانگ پر بان بھی ہے تاکہ ٹانگ پھوڑی ہوئی ہے وہ ٹیپچک کا ٹیوٹے ہیں مومنٹ شک کر رہے ہیں تو ایراغ صاحب اس کو کوئی پین کلر وغیرہ لگے گی ایراغ صاحب نے کلشیم کے لیے ایک سی رب دیا سے ایراغ صاحب نے کلشیم کے لیے ایک سی رب دیا سے اور یہ ساتھ پلاتے رہا جی ایک چھتائی حصہ ہی رہا ہے اور یہ ساتھ پلاتے رہا جی ہمارے کلینک کا نام تو کھان پیٹ ہسپیٹر کے نام سے کھڑا انچہ بولیں یہ ہمارے کلینک کا نام تو کھان پیٹ ہسپیٹر اور جہاں تک اس کیس کی بات ہے تو یہ ایوین برڈز ہیں ان کی اگر فریکشر ہو جائے تو یوزیلی وائرنگ کی جاتی ہے یہاں پلستر کیا جاتا ہے یہ جو پیشنٹ ہے اس کی میں آپ کو دکھا دونی ہوں یہاں سے ایک بون سکارٹ ہوتی ہے اور یہ بون ہے کارٹیکل جو اس کے بریک ہویا جس کو ہم نے یہ صرف ہم نے اس پہلے اسٹیبلائز کیا ہے بون کو اپنی لوگویشن پر لاکر باندھ دیا ہے تاکہ یہ دوبارہ ہیلینا ہے بون آٹومیٹکلی اس کی پودی ہیلنگ ہوگی اس میں پیشنٹ کے لیے انہوں نے پیل مینیش کرنا ہے اور کیشن دینا ہے اور ریسٹ دینا ہے باقی اس میں کوئی اور اپشن اگر ہوتا ہے تو وہ وائرنگ ہوتا ہے لیکن اس کیس میں ضرورت نہیں ہے آپ سب اپنا کلینک کا ڈریسٹ دا رہے ہیں ہمارا کلینک کے موڈل ڈاون میں خان بیٹنری سٹور فرسٹ فلور پہ ہمارا خان بیٹ ہسپیڈل کے نام سے کلینک ہے تو ہمارا جو ٹائمنگ ہے وہ صبح آٹھ سے لے کے راست گیارہ پہ دیں سرے سر بہتر ہوگا ہے باقی نمبر میں آنیچے اسٹکشن میں مینشن کر دوں گا تو یہ ہمارے جو پیشنٹ تھا مور ڈراؤن باب تو اس کی ٹیٹمنٹ ہوگی ہے تو باقی مزید اگر انفرمیشن چاہیے ہوگی تنیچے کنٹیکٹ نمبر ہوں گے جزاکاللہ اللہ حافظ